بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ہرے پیاس کے پکوڑے میں نے لی ہے ہرے پیاس کے ایک چھوٹی سی گڑی لی ہے اس کو باری باری پاٹ لیا ہے یہ تقریبا ہم بنائیں گے ہرے پیاس کے ہی پکوڑے اور بہت مزے کے بہت پسپی ہوئے پکوڑے بنیں گے ہرے پیاس کے ایک بڑا علو میں نے وہ بھی چھیل کے کاٹ لیا ہے وہ شامل کروں گی کسپی پکوڑے کھانے ہوں تو ہرے پیاس کے پکوڑے زیادہ مزے دار بہتے ہیں ہرہ دنیا اور ہری مرچ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے زیادہ کم کر سکتے ہیں لیکن میں نے لی ہے دو بڑی مرچے اور ساتھ میں ہرہ دریا ایک بڑا چمچ لال مرچ کا مثالوں کی مقدار مرچی آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑے سپائسی پسند کرتے ہیں اس لئے ہم دو چمچ ہری مرچے لال مرچ کے ڈالیں گے نمک تو افکورس اکارڈن ٹو ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ ایک چمچ ہم مرچے زیادہ کھاتے ہیں لیکن نمک ہم کھاتے ہیں آپ کی ٹیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ کیا نمسن کرتے ہیں کیسا کھا نمسن کرتے ہیں پکوڑوں میں تو چینجنگ ہو سکتی ہے ثابت دھنیا دردرہ پیسا ہوا بہت باریک نہیں کیا ہے میں نے اس کو چھانتے موٹا موٹا پیسا ہوا آدھا چمچ کالی مرچ بھی ڈالیں گے اس کے بہت مزے کا ٹیسٹ اور خوشبو ہوگی پکوڑوں میں زیرا سفیل زیرا آدھا چمچ ایک چھٹکی گرم سالہ ہم شامل کریں گے خوشبو کے لئے یہ پکوڑوں کا سپیشل مکس مسالہ ہے یہ شامل کریں گے دو چمچ کسوری میتھی وہ تو مین سب ہی ڈالتے ہیں اور یہ تو مین انگریڈینٹ ہے کسوری میتھی سے خوشبو ہوتی ہے پکوڑوں کی اب لاسک میں ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً بیسن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی قوالٹی پر کہ وہ کیسا قوالٹی وائس کیسا ہے تو ہم نے تقریباً ابھی چار چمچ لیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل ہو جائے گا اس میں یا مزید اور ضرورت ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے بیسن کو اس طریقے سے ڈرائے انگریڈینٹ کے ساتھ ان سب چیزوں کا پہلے اچھی طرح مکس کریں پھر اس کے بعد اس میں پانی شامل کریں گے تقریباً چھے کھانے کے چمچ ڈالیں ہم نے بیسن کی اور اچھی طرح مکس کیا ہے تھوڑا پانی اتنا ڈالیں دکھائیں کہ کیسے یہ دیکھیں اتنا اس کو پتلا اور گڑا رکھیں کہ جسے آسانی سے آپ تیل میں ڈال سکیں میں نے بس اتنا ہی رکھا ہے جو میں ایزیلی اس کو ہیڈل کر سکوں اور نہ پکوڑے پھر سک بنیں گے بلکہ مزے کے اور کرسپی کرسپی بنیں گے چینے آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نارمل ہم نے تیل یا گی جو بھی جس چیز میں بھی آپ سن کریں اس کو پہلے گرم کر لیں لیکن تیل یا گی جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ گرم نہ کریں یہ چیز آپ ڈالیں تو فوراں سے جل لیں اتنا گرم ہونا چاہیے کہ چیز پکے جلے نہیں اب ہم پکوڑے بنانا شروع ہوگا یہ پکوڑے جو ہیں میں نے اور میرے حزم نے مل کے بنائے ہیں ریسپی کس کی ہے ہم دونوں کی ہے اور نوکس بھی پھر ہم دونوں نے نکالنے ہوتے ہیں اور مشورہ بھی ہم دونوں نے کرنا ہوتا ہے تو آج بسے کے لیے ہم مل کے بنا رہے تھے پکوڑے تو سوچا آپ کے ساتھ ہی شہر کروں فیسپی فیسپی بھی شہر کروں ہم کیسے بناتے ہیں یہ بھی چیز شہر کروں چھٹی والے دن اگر ہسمن کا دل کرے پکوڑے کھانے کو تو پھر لازمی بسات پکوڑے بنانے چاہیے ایک سائٹ سے ہاف تن ہوئے پھر ہم نے سائٹ چینج کر دی ہے لگ کتے خوبصورت پکوڑے رہے ہیں ماشاءالک سے بہت خوبصورت نارمل ہیٹ پہ پکوڑے تیار ہو رہے ہیں پکوڑے اگر دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہو تو کھانے میں بھی اچھے ہو پکوڑوں کو ڈال کے آپ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے مسلسل چمچ بھی حلانا پڑے گا سائٹ بھی جینج کرنے پڑے گی دیکھنا بھی پڑے گا کہ پکوڑے پاک رہے ہیں ہرے پیاس کے پکوڑوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے پہ نصبت آپ دوسرے پیاس کے پکوڑے بنائیں گے تو یہ زیادہ کرسپی ہوتے کہ جب یہ پرائی ہو جاتا ہے تو اس پیاس کے اندر کرسپ پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ نے کرسپی پکوڑے گھانے ہوں تو لازمی بات ہے یا تو پالا کے پکوڑے ہوتے ہیں یا پھر ہرے پیاس کے پکوڑے منٹر سیزن میں اس ٹائم پر ہرے پیاس جو ہے وہ پاکستان میں بہت مزے کا اور بہت فریش آیا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو اچھے لگیں گے یہ پکوڑے دیکھیں تیار ہو چکے ہیں پکوڑے یہ دیکھیں کرسپی پیاس کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ میرے ہسمنٹ نے اور میں نے مل کے بہت اچھے سے پکوڑے تیار کر لیے پکوڑوں کو بہت سارا بیٹر ہے وہ نیکسٹ اور بھی بنیں گے لیکن یہ بہت پکوڑے بہت اچھے بنے ہیں میں اب ان کو تیسٹ کر کے پھر آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ کیسے بنے ہیں یہ میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں کتنے کرسپی کرسپی پکوڑے بنے ہیں بہت مزے کہ اندر تک پک چکے ہیں پکوڑا ویکنڈ پہ پکوڑے ونٹر سیزن میں پکوڑے یا جب آرش ہو رہی ہے پکوڑے تو مل کے بنائیں تو پھر ہی مزہ آتا ہے کھانے میں بھی اور بنانے میں بھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو